یہ چکن ملائیتی کا اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ جتنا مرضی کھا لیں لیکن آپ کا دل نہیں بھرے گا سو چکن کو کرس لگا لیں گے پھر پانی میں نمک اور سرکہ ایٹ کریں گے پھر چکن کے پیسیز کو ڈال کر اٹلیس پچیس تیس منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں گے پھر ایک کپ دہی میں آدھا کپ کریم ایٹ کریں گے مینوائل لیسن ازرک اور ہری مرچوں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اسے بھی ایٹ کر دیں گے پھر ایک چمچ نمک ٹیر چمچ سفید مشکہ پاوڈر ایک چمچ کھرہ مسالہ ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ بھنا کٹا زیرہ آدھا چمچ چکن پاوڈر ایک چمچ کسوری میتھی اور لیمن جوس کو ڈال کر اچھے سے میکس کریں گے اور چکن میں ڈال کر اچھے سے اس کی مرینیشن کریں گے اور اٹلیس دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر تھوڑے سے آئل میں چکن کے پیسیز کو فرائے کریں گے جب تک اسے اچھا سا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے پھر باقی کی بچی ہوئی میرینیشن کو بھی ڈال کر اسے کور کر دیں گے اور تیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر اسے پکائیں گے لاسٹ میں ہرہ دنیا ہری مرچو اور لیمن سلائسز اٹ کریں گے اور یہ لچو واپ چکن ملائیتی کا تیار ہے ملائیتی کا تیار ہے ملائیتی کا تیار ہے